بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم مارکٹ کے فرس سیشن کی فرائیڈے کو کلوزنگ ہو چکی ہے مارکٹ کے اوپر تفسرہ کرنے سے پہلے کچھ نیوز اپڈیٹس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں کچھ اچھی اور کچھ بری خبروں کو پڑھ لیتے ہیں پیلے بات کریں گے نیگیٹیو نیوز کی جو کہ مارکٹ کے اندر تقریباً کل سے سیکلٹ کر رہی ہے پی ٹی صاحب کو لے کے عمران خان وانٹس ٹو آئیم ایف ٹو لنک لون ویڈ الیکشن آڈڈٹ آئیم ایف اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیم ایف کو لیٹر لکھنے والے ہیں جس میں یہ شرط رکھنے والے ہیں کہ آپ لون سنکشن کرنے سے پہلے الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں ان کی جو کلیرنس کے اوپر جو ہے بات کری کی جائے اور یہ شرط نے رکھی ہے آئیم ایف کے سامنے اچھنا اس کے بعد آئیم ایف کی طرف سے بھی کچھ بیانات آ جا پر آمادہ اور تھوڑی سی نیوز کے ہیڈ ڈائن اف کے ساتھ شرط کر دیتا ہوں عالمی مالیاتی فنڈ آئیم ایف نے پاکستان کی نئی منتقب حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے معاشی استقام سے متعلق نگرہ حکومت کے اقدامات پر بھی مہر لگا دی آئیم ایف نے نئی حکومت کے ساتھ پالیسی پر کام کرنے کے منتظر ہیں آئیم ایف پی ٹی آئی نے آئیم ایف معاہدے میں رکاوٹ ڈالنے کا اعلان کیا سیاسی امور پر تفسرات نہیں کروں گی ڈائریکٹر کمیونکیشنز انہاب آئیم ایف نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی کا اظہار آئیم ایف کی ڈائریکٹر کمیونکیشنز کی پریس بریفنگ اے تھی مارکٹ کی تازہ سورت حال جو آپ کے ساتھ شیئر کیے کچھ نیوز اپ ڈیٹ شیئر کی ہیں جس میں نیگیٹیو نیوز اور پوزیٹیو نیوز دونوں کا کمبینیشن تھا سب سے پہلے ہم نے بات کی جناب بانی پی ٹی آئی امنان خان کے طرف سے آئی ایف کے اندر پروگرام کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی باتیں اوپر سے آئی ایف کا جو پریس بریفنگ ہوئی ہے اس کے اندر پوزیٹیوٹی دکھائی گئی ہے پاکستان کے جو اصلاحات ہیں اس کے اوپر جناب آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے اور نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کی منتظر ہیں اسی قسم کے بیانہ دیا گئے ہیں اور سیاسی امور پر بات نہ کرنے کی بات کی گئی ہے اب بات کرتے ہیں جناب ٹیکنیکلی چارٹ کے سامنے اوپن ہے اور کل جناب آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا سیسٹی ٹو تھاؤزن تیری ہنڈڈ نائنٹی فور سے لے کے فور ہنڈڈڈ کا ابھی تک کی جناب یہ ریزسٹن برک کرا رہے ہیں مارکٹ اپنے فرسٹیشن کی کلوزنگ کر چکی ہے اپنی ریزسٹن کو ٹیسٹ کیا ہے لیکن منیج نہیں کر پائیے کوئی بھی سنگل ہوا جناب اپنی ریزسٹن سے اباؤو کلوز نہیں ہوا ہے ٹیکنیکلی جب تک انڈیس کم سے کم اپنا فرسٹ آور یا کوئی ایک آور اس لیویل سے اباؤو کلوز نہیں کرتا ہے تو جناب آپ کو یہ بات ذہن کے اندرہ رکھنی ہے کہ مارکٹ یہاں سے اسٹو پر سکتی ہے اور جس طرقے کی جناب اور نیگیٹیو نیوز ابھی تک سرکیلیٹ کر رہی ہیں تو میرے خیال سے انویسٹرز کا اور ٹیڈرز کا جو بیہیور رہے گا وہ یہی رہے گا کو یہاں پر کاشیس اپروچ اڈاپٹ کریں تو آپ کو بھی جناب مارکٹ کے ٹرینڈ کو فولو کرتے ہوئے یہی اپروچ جو ہے ڈاپٹ کرنی ہے کاشیس اپروچ اور جب تک مارکٹ سٹی ٹو ٹھاوزن فور ہنڈڈ کو منیج نہیں کرتی ہے سیل اون اسٹرین کی اسٹیٹیجی فولو کریں یہی بہتر رہے گا اچھا مارکٹ کی کرنٹ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک سٹوک بھی سجز کر دیتا ہوں شورٹ سیل کے لیے وہ جناب نیٹ سوڈ تیکنالوجی نیٹ سوڈ کا جناب ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپنے ابھی تک جناب فرائیڈے کے فرس سیشن کی جو کلوزنگ کیے نیٹ سوڈ نے ون ہنڈڈ سسٹین روپیز سفٹی پیس کے اوپر اپنی کلوزنگ کیے اور ڈیلی چارٹ کے اوپر جناب شوٹنگ اسٹار کے اپیر ہو رہی ہے اور گیپ اپنی کے ساتھ جناب یہ آج آپ ہو آیا ہے لیکن یہاں پہ اسٹراب انی ریورس ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس کے پاس سپورٹ بن رہی ہے نا ڈیلی روپیز کی سپورٹ بن رہی ہے تو جناب آپ اس کو اسٹرنگ کے اندر ملون ہنڈڈ سیونٹین سے لے کے ایٹین کی پریس کے پر شورٹ سیل کریں اپنا ٹارگیٹ من ہنڈڈ نائن کا نہیں رکھیں سپورٹ کا پورا ٹارگیٹ مت رکھیں ون ہنڈڈ ٹین سے لے کے من ہنڈڈ ٹویل کے اراؤن اپنی شورٹ کو کور کریں یہی بہتر رہے گا تو جناب ایک اسٹرک آپ کو سجیسٹ کیا ہے شورٹ سیل کے لیے اوکے ایسی ہنڈیڈس کا چھوٹا سہریو کے ساتھ شیئر کیا اپ ڈیٹ شیئر کیے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کام آئے گی چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ